اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ کے پاس جیوی فون ہے اور آپ اس کے اندر سم چلانا چاہتے ہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے جیوی فون کے اندر بغیر جیوی چپ کو لگائے اور پی ٹی اے کا ٹیکس جو ہے وہ پے کیے بینہ اس کے اندر سم کارڈ جو ہے وہ کیسے چلانا ہے تو یہ ایک ڈیوائس ہے جس کے درو آپ اپنے کسی جیوی فون کے اندر یا کسی بھی نون پی ٹی اے فون کے اندر سم یوز کر پائیں گے تو آپ نے اس ڈیوائس کو کیسے یوز کرنا ہے کیسے یہ ڈیوائس ورک کرتی ہے اور کتنے کی آتی ہے اور کہاں سے آپ نے اس کو پرشیز کرنا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں چل کے بتائیں گے تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے اگر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم مزید آپ کے لیے ایسی انفرمیٹیو ویڈیو جو ہیں وہ بناتے رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو دوستو یہ ہے وہ ڈیوائس آئیکوز کے نام سے جس کے درو آپ نے کسی بھی جیوی فون کے اندر یا اپنے نون پی ٹی اے ڈیوائس کے اندر سم کارڈ جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تب ہم آپ کو اس ڈیوائس کا ریویو کرواتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم اس ڈیوائس کے سائز کی بات کریں تو اس کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے یہ آپ کی گاڑی کی ایک کی چینج جتنا اس کا سائز ہے اور اس کو آپ ایزیلی کیری کر سکتے ہیں تو اس کے سائیڈ پر دیکھیں تو دو بٹنز آتے ہیں یہ پہلا بٹن جو ہے یہ پاور کا ہے دوسرا اس کے تھوہ آپ اپنے موبائل کا کیمرہ جو ہے وہ اپریٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے سم کارڈ کیسے لگانا ہے تو یہاں سے نیچے آپ دیکھیں گے تو اس پہ ایک کور لگا ہوا ہے جہاں پہ پوش لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم پوش کریں گے یہ کور جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا یہ اس کی سم سلوٹ ہے اور یہ اس کی چارجنگ پورٹ ہے تو اس کو ایک بار چارج کرنے پار اس کا بیٹری بیک اپ جو ہے وہ سیون ڈیوز کا ہے اس کو ایزیلی آپ سیون ڈیوز تاک جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنے فون کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کیسے کرنا ہے ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے یہ آئی فون تھرٹین ہے جیوی فون تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ڈیوائس کو آپ نے اپنے فون کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے اور اس سے کالنگ جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو اب ہم آپ کو اس سے پہلے اپنا فون چیک کرواتے ہیں سیٹنگ اوپن کریں گے اور یہاں پہ آپ جنرل میں جائیں گے میں جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فون جو ہے وہ سم لاؤگڈ ہے جی بھی فون ہے اب ہم اس ڈیوائس کو جو ہے اپنے فون کا ترسے کنیکٹ کرنا ہے آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایسٹر اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سچ کرنا ہے سم پلس جیسے ہم سچ کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ اپلیکیشن جو آئی ہے یہ والی اپلیکیشن جو ہے ہم اس کو ڈاؤنڈ کریں گے تو اپلیکیشن جو ہے ہماری وہ انسٹال ہونے لگ گئی ہے اپلیکیشن ڈاؤنڈ ہوتی ہے تب تک ہم اس ڈیوائس کے اندر جو ہے سم کارڈ لگا لیتے ہیں ہم اس ڈیوائس کو ہم آن کر لیتے ہیں پاور بڑھن کو تھوڑا سا رکھیں گے یہاں پہ گرین لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی تو یہ ڈیوائس جو ہے ہماری آن ہو گئی ہے اور ہماری اپ جو تھی وہ بھی انسٹال ہو گئی ہے اب ہم اس اپ کو اپن کریں گے یہاں پہ آپ اللہ کو کریں گے اس کو یہاں نیچے مور پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو فرسٹ آپشن آ رہی ہے کنیکشن کی اس پہ کلک کریں گے جیسے آپ کنیکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہماری دوائس چاہے وہ شو ہو گئی ہے ایس پی وان تھری ڈیبل فائف تو اس پہ ہم کلک کریں گے ڈوائس ہماری جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ اس کی بیٹری جو ہے پرسنٹیج ہو شو ہو گئی ہے اور اگر ہم لیپ سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ موبلنگ جو ہے وہ لکھا آگیا ہے تو ہماری سیم کے سینل جو ہیں وہ آگے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے آپ نے کال کیسے کرنے ہیں نیچے اس کا کی پیڈ لکھا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے ہم کوئی بھی نمبر ڈائل کر لیں گے کہ ابھی ہم جائد کی ہیلپ لینگ جو ہے وہ ڈائل کرتے ہیں ون ٹو ٹری یہاں سے لڈس پیکر اوپن کرتے ہیں تو کال جو ہے ہماری وہ کنیکٹ ہو گئی ہے اور آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اس ڈیوائس کے ثروہ آپ کال ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ ریکارڈ والے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی کال جو ہے وہ ریکارڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اس کے لیے کوئی علیہ دا سے اپلیکیشن انسال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس نمبر کے اوپر کال کرتے ہیں جو اس کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے فون کو ہم لوگ کر لیتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پر کال جو آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے جی تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نارمل آئی فون پر کال آتی ہے ویسے ہی اس ٹیوائس کے ثروہ بھی آئی فون پر کال ویسے ہی آئے گی یہاں سے ہم کال اٹینڈ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آئی فون پر کال اٹینڈ ہوتی ہے ہے کہ کارج تو ہے وہ نارمرو جیسے آئی فن پر آتی ہے فیشت کہ ہم نیچے اس کے menu کی بات کریں اس پاری کا demonstrate آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ more پر اس کی صلیتنگ کی Jeو آچن ہے اور اس کے ساتھ text ہیں یہاں پر آپ Communicates کریں گے تو آپ کے جتنی بھی connection وہ شو ہو جائیں گے اور اس کے بعد keypad ہے اور اس ایکلی option ہے ہی ہوسوہی ہے جاتی کی جہاں پر آپ نے call جتنی بھی call history آپ کی وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی اور اور اس اگل fashion جو ہے وہ matches کی ہے یہاں پہ آپ کے اس sim پہ جتنے بھی SMS آئیں گے وہ یہاں پہ آئیں گے اور یہیں سے آپ کسی کو بھی reply کرسکتے ہیں جب بھی آپ نے call کال کرنی ہے تو اس ہی application کا ڈائلر جو ہے وہ آپ نے use کرنا ہے جو iPhone کا default ڈائلر ہوتا ہے اس کو آپ use نہیں کرسکتے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ iPhone کا jη PDF ساتھ اوپر لے جائیں گے اور اس application کو اس کے لیے آئیں گے یہاں پہ ہم long press رکھیں گے к這種 screen پہ اور edit home screen پہ click کریں گے تو یہاں سے یہ ڈائلر جو ہے ہم اوپر لے جائیں گے اور اس اپلیکشن کو جو ہے ہم لیچے لے جائیں گے اب ہم جب بھی کلکیا کریں گے تو یہ اپلیکشن ہو جائے کہ یہ اوپن اور یہاں پہ آپ کے سامنے اس کا ڈائلر جو ہے وہ آ جائے کرے گا تو یہاں سے آپ ایزی لی کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں ایک چیز یہاں پہ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ اس ڈیوائس کے تھرو آپ جس کالنگ کر سکتے ہیں یہ ڈیوائس جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں چلاتی اس میں صرف کالنگ کی اپشن ہے اگر آپ یہ ڈیوائس جو ہے وہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈیوائس کی پرائس جو ہے وہ ٹوئنٹی ساؤزن ہے اگر آپ ہم سے پچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر میں اس کا لنک ڈال دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس ڈیوائس کو جو ہے وہ آرڈر کر پائیں گے اور آپ کو پورے پاکستان کے اندر جو ہے اس کی ڈلیوری وہ ہو جائے گی امید ہے ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے مزید ایسی انفرمیٹیوز جو ہیں وہ بناتے رہیں اللہ حافظ